آپ لوگ خوش ہیں؟ ایشی مسیح سے پیار کرتے ہیں؟ ایمین زور سے تعلیہ مجھا یہ پتا پرمیشتر کے لئے پابیدر آتما کے لئے ایشی مسیح کے لئے ہالیلویہ ہالیلویہ آج کا دن بہت اچھا ہے پابیدر ہے دھنیواد جب ہم پربو کا نام لیتے ہیں اور جب پرمیشتر کی اپسیتی میں آتے ہیں تو آدھ بھد پرمیشتر کا عشیش ہمیں ملتا ہے بہت سے مسیح ایسے ہیں جو بقتصمہ لینے کے بعد بھی اپنے جیون میں سکون نہیں دیکھتے ہیں کڑواہٹ دیکھتے ہیں شانتی نہیں دیکھتے ہیں سفلتہ نہیں دیکھتے ہیں Praise the Lord دیکھیں بائیبل کا وچن کہتا ہے کہ جب آپ ایشو مسیح کو اپنا پربو مانتے ہیں تو آپ نئی ششتی میں آتے ہیں دوسرا کرنٹین پانچ کا سترہ میں لکھا ہوا ہے جدی کوئی مسیح میں ہے تو وہ نئی ششتی ہے پرانی باتیں بید گئی ہیں دیکھو نئی باتیں آگئی ہیں یاد رکھئے آپ جیسے ہی آپ ایشو مسیح میں آتے ہیں آپ پرانی باتوں سے الگ ہو جاتے ہیں اور نئی چال میں آپ نئی چال جیون کی چلتے ہیں Praise the Lord لیکن جب آپ کے جیون میں سنکٹ آتے ہیں جب آپ کے جیون میں آزمائشیں آتی ہیں جب آپ صحیح طریقے سے اپنے جیون کو چلتا ہوا نہیں دیکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کشمہ کشمے پڑھ جاتے ہیں کہ ہو کیا رائی ہے کیا پربو کا وچن غلط ہے نہیں میں نے ببتسمہ لیا ہوا ہے میرے بھائی جب آپ ببتسمہ لیتے ہیں تو آپ باڑے میں بند جاتے ہیں جب آپ ایشو مسیح کو اپنا پربو مانتے ہیں تو آپ کے چاروں طرف ایک باڑا بند جاتا ہے ابھی جو آپ نے لہو پیا ہے نا اس لہو سے ایشو کے سامر سے آپ باڑا آپ کے چاروں طرف باڑا بند جاتا ہے اور اس باڑے کے اندر کوئی بھی شیطان نہیں آ سکتا کوئی شیطان کی یوجنا کامیاب نہیں ہو سکتے کب ہوتی ہے جب آپ اس باڑے کو توڑ کر باہر جاتے ہیں اور یہ کب ہوتا ہے جب آپ آگیاں نہیں مانتے ہیں باڑا کب تک رہے گا آپ کے پاس جب آپ آگیاں پہ چلیں گے آپ جب آگیاں پہ نہیں چلتے ہیں تو آپ اس باڑے سے باہر آ جاتے ہیں اور جیسے ہی آپ اس باڑے سے باہر آتے ہیں تو شیطان جو شیر کی طرح گرجنے والا ہے وہ دبکہ بیٹھا ہے اور وہ آپ کو نوشتا ہے اور آپ سمجھتے کہ رہے کیا ہوا یہ کیا ہوا مسیح بننا آسان ہے بفتسمہ لینا آسان ہے مسیح جیسا چلنا آسان نہیں ہے اگر آپ مسیح کی طرح نہیں چل رہے ہیں تو آپ کا چرچ میں آنا بیکار ہے شیطان آپ کے جیون میں کام کرے گا اور پربو کچھ نہیں کر سکتا کچھ نہیں کر پائے گا کیونکہ آپ ہی نہیں چل رہے ہیں آپ جب آگیاوں پہ نہیں چلتے ہیں تو آپ کا بڑا آپ کا رشتہ کمزور ہو جاتا ہے پرمیشر کے ساتھ پرمیشر ہر جاتا ہے کون آتا ہے آپ کے جیون میں شیطان رشتدار کے روپ میں کام کرنے والوں کے روپ میں جو آپ کے کارڈینیٹس ہیں ان کے روپ میں بیماری کے روپ میں پرکشا کے روپ میں شیطان آپ کے جیون میں آتا ہے آپ اپنے آپ کو تو دوش نہیں دیتے ہیں آپ یہ نہیں دیکھتے کہ ارے مجھے اپنے آپ کو جوشنا چاہیے یار نائی آپ اپنی سمسیاؤں کو اپنی عوستہ کو اپنی پرسکتیوں کو دوش دیتے ہیں ارے اس نے ایسا کر دیا اس لئے میرے سنگ ایسا ہو رہا ہے میں نے کئی پریواروں کو دیکھا ہے جو پنپ نہیں پا رہے ہیں جو بڑھ نہیں پا رہے ہیں کیوں نہیں بڑھ پا رہے ہیں آپ بائبل کہتی ہے ایسیو جو پہلے تھا وہ آج ہے اور ہمیشہ رہے گا ابرانیوں تیرا کا آٹ ایسیو نہیں بدلنے والا ایسیو نہیں بدلہ ہے جو سامات کے کام پہلے کرتا تھا وہ آج بھی کرتا ہے آپ کے جیون میں کیوں نہیں کام ہو رہے ہیں کیونکہ آپ وچن کے انسار نہیں چل رہے ہیں انسان سنسار کو پانے کے لیے پربو کو بھول جاتا ہے انسان سمجھتا ہے کہ اگر سنسار میرے ساتھ رہے گا تو میری شکتی ہے تو میرے پاس طاقت ہے تو میرا پیسہ ہے نہیں غلط اگر پربو آپ کے ساتھ ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ہیں پربو ہے جو آپ کو سمحل رہا ہے ہم دھوکہ دیتے ہیں اپنے آپ کو دان دشانش میں ہم سب سے بڑا دھوکہ دیتے ہیں اور بائبل کہتی ہگے کی پستک میں کہ تُو مجھے لوٹتا ہے آپ کو پتہ ہے آپ اگر دان دشانش میں دھوکہ دیتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ارہے نہیں پربو تو جانتا ہے پربو کو اگلی بار دے دیں گے اگلی بار نہیں اگلی بار دے دیں گے آپ کا بڑا کمزور ہو جاتا ہے آپ کو پتہ ہے گلت سپریٹ آپ کے دوستوں میں آ جاتی ہے آپ کے کام کرنے والوں میں آ جاتی ہے آپ کی پتنی میں آ جاتی ہے آپ کے بچوں میں آ جاتی ہے اور ان کے دورہ آپ کے جیون میں نقصان ہونا شروع ہوتا ہے نقصان ہونا شروع ہوتا ہے آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ کیوں ہو رہا بھئی ہرے جو میرا کرمچاری ہے یہ دھوکہ دے رہا ہے جو میرے سن کام کر رہا ہے وہ چوری کر رہا ہے کیوں چوری کر رہا ہے یہ آدمی غلط ہے ایک کو نکالیں گے دوسرا آ جائے گا وہ بھی کہہ رہے گا کیوں آپ نہیں دیکھ رہے کہ آپ نے غلطی کی ہے اس لیے آپ کا باڑا کمزور ہو گیا ہے اس لیے شیطان ویبھن ویبھن روپ لے کر آپ کے گھر میں آ رہا ہے آپ کے دھندے پر آ رہا ہے اور جتنا آپ بچاتے ہیں جتنا آپ دھوکہ دیتے ہیں پرمیشن کے داندشانش میں اس سے ڈبل نہیں چو گنا آپ کا نقصان ہوتا ہے آپ سمجھ نہیں باتے آپ کو ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں جو آپ کا پیسہ ہی کھرچ کرواتی ہیں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو صحیح نہیں ہوں گے آپ کو ایسے لوگ ملیں گے آپ کو آپ کے جو ساتھ میں کام کرنے والے ہی آپ کو صحیح نہیں ملیں گے کیوں نہیں ملیں گے کیونکہ آپ باڑے میں نہیں ہیں آپ گلت سپریٹ کے ساتھ ہیں میں آپ کو کیوں سمجھا رہا ہوں بائبل کہتی ہے پرمیشن کہتا ہے کہ جب تُو میری آگیا پہ چلتا ہے تو میں سورک کے جھروں کے کھولتا ہوں آپ کے جیون میں سورک کے جھروں کے کیوں نہیں کھول رہے ہیں کیوں نہیں کھول رہے ہیں کیوں آپ کو ہانی ہو رہی ہے کیوں برکت نہیں ہو رہی ہے آپ کے جیون میں گلتی پرمیشن کی نہیں ہے گلتی آپ کی ہے کیونکہ آپ اس باڑے کے اندر نہیں ہیں آپ نے اس باڑے کو اپنی لالچ کے لیے پار کر لیا ہے اب کون آپ کے ساتھ ہے شیطان آپ سمجھ رہے ہیں میں چر جاتا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں چر جاتا ہوں کہ میں روز بائبل بھی پڑھتا ہوں صبح اس ستیہ رہتنا بھی کرتا ہوں صبح میرے بھائی وچن کہتا ہے بائبل کہتی ہے کہ ہمارے پرمیشن کی سب سے بڑی اچھا ہے کہ اس کی آگیا پہ چلو اس کی آگیا پہ چلنا سب سے ضروری ہے اگر آپ اس کی آگیا پہ نہیں چلیں گے تو برکت کا آشیش آپ کے جیون سے اٹھ جائے گا آپ کی بدھی کمزور ہو جائے گی آپ کامی نہیں کر پائیں گے آپ کی یاداج کی شکتی کمزور ہو جائے گی آپ سمجھ نہیں پائیں گے کہ مجھے کرنا کیا ہے یہ کروں یا وہ کروں کس راستے میں جاؤں آپ گھرد راستہ چن لیں گے آپ گھرد لوگوں کو چن لیں گے کیوں کیونکہ آپ باڑے سے نکل گئے ہیں ابھی کون کر رہا ہے آپ کی جیون میں کام شیطان ابھی کون آپ کو بدھی دے رہا ہے شیطان کیونکہ پرمیشو سے دور ہو گئے آپ آپ مسیح ہیں لیکن اس مسیحت کو نہیں جی پا رہے ہیں آپ بہت ضروری ہے ہمیں گھمنڈ آ جاتا ہے نکالیے اپنا گھمنڈ کو نکالیے میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں آپ کی برکت آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کی برکت آپ کے ہاتھ میں ہے اگر آپ جیون میں برکت نہیں پا رہے ہیں تو اپنے آپ کو جانچئے کی کہاں میں غلط ہوں دوسروں کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے آپ کو جانچئے کی میں کہاں پربو میں غلط ہوں جانچئے پربو آپ کو بتائے گا تو کیاں غلط ہے دیکھیں ایشو مسیح کا بلیدان ہمارے جیون میں اس لیے نہیں ہوا کہ ہم کشت بھوگے ہم دکھ بھوگے ایشو مسیح نے اپنا بلیدان دیا ہے تاکہ ہم وہ سورگیہ سکھ اس دھڑتی پر بھوگے یس آپ چھوٹی چھوٹی باتوں میں شیطان کا یوز کرتے ہیں ارے کیا کروں شیطان ہمیں بہت آپ کا ڈسٹرٹ کر رہا ہے شیطان ہمارے جیون میں یہ کام کر رہا ہے شیطان کی وجہ سے بیماریاں آ گئیں ارے اگر آپ سچے مسیح ہیں اگر آپ پرمیشن کے وچن پر چلتے ہیں شیطان آپ کا بالبانکہ نہیں کر سکتا ہے شیطان کو جو تحمت لگاتے ہیں نا وہ سچے مسیح نہیں ہیں وہ بیکار کے نئے نئے مسیح ہوتے ہیں نا آپ نے مسیح دیکھی نہیں ابھی آپ نے مسیح دیکھی نہیں اس لئے آپ شیطان کو لگا رہے ہیں انزام آپ کو پتا ہی نہیں یہ شکے سامرد میں کیا طاقت ہے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے ہمیں کیوں چنو پرمیشن نے ہمیں مسیح نے کیوں چنو چنو ہے ساتھ ہے میں کتنے لوگوں سے سنتا ہوں آج شیطان نے یہ کیا شیطان نے کیا ہمارا جیون میں ایسا کام کیا رہے ہیں شیطان کی ایسی کم تیسی ہیشو مسیح کروز پر شیطان کو ہرا چکا ہے اس کی کوئی طاقت نہیں ہے شیطان کو بول شیطان کا نام لے نہ بند آپ پہ وہ سامت ڈالا ہے اپنی آتما آپ پہ دی ہے آپ اس کی آگیاں پہ نہیں چل رہے ہیں میرے بھائی میرا بھائی چندن سموسہ بناتا ہے اب یہ سموسہ بناتے سمجھ نام کی نہ ڈالے اور بولے سارے شیطان نے آرہ ایسا کر دیا آج دیکھو نمک کی نہیں ڈالا ارے آپ کا دھیان نہیں تھا اس میں آپ کا دھیان نہیں تھا آپ نے پیانتے کر کے نہیں آپ نے شروع کیا ہوا کام آپ کی غلطی ہے جان یہ کہ آپ ایشو مسیح میں کون ہے جانیے کہ ایشو مسیح نے آپ کا کون سا جیون دیا ہے آپ آپ وہ جیون دیا ہے پرمیش نے جو انمت کال کا ہے آپ کو وہ جیون دیا ہے پرمیش مسیح نے جو ویجائی ہے سنسار کو جیت چکا ہے مسیح ہمیں اس جیتے ہوئے سنسار پر راج کرنا ہے چل نا ہے آپ جانتے ہی نہیں کیونکہ آپ کمزور ہیں کیونکہ آپ کو جھوٹ سے پیار ہے کیونکہ آپ دھوکہ دیتے ہیں کیونکہ آپ سنسار پر depend ہیں اس لئے سنسار اس لئے شیطان آپ کے جیون میں کام کر رہا ہے آپ پرمیشن پر depend نہیں ہے ریس اللہ پرمیشن نے ہمیں آشا دی ہے جو کہ ہمیں جیون دیتی ہے ریس اللہ آپ کے پاس اگر پیسہ نہیں ہے اور صحت ہے تب بھی آپ اپنے جیون کو چلا لیں گے کی صحت تو ہے اگر پیسہ نہیں ہے اور آپ کے پاس اگر پیسہ بھی نہیں ہے صحت بھی نہیں ہے اور آپ کے رشت دار آپ کا سماج آپ کے ساتھ ہے تب بھی آپ چلا لیں گے پیسہ نہیں ہے صحت نہیں ہے لیکن میرے ساتھی دوست تو ہیں جو مجھے سپورٹ کر رہے ساماج تو ہے لیکن اگر آپ کے پاس نہ صحت ہے نہ پیسہ ہے نہ سماج ہے تو کیسے جیئیں گے آپ کیسے جیئیں گے آپ بائبل میں ایک عورت کا ذکر ہے جس کو 12 سال سے لہو بہنے کی بیماری تھی اس نے 50 ویدوں کو دکھایا مرکوس 5 25 29 کے بیچ میں ہم پڑھیں گے اس نے تمام ویدیوں کو دکھایا کچھ نہیں ہوا اس کے پاس پیسہ چلا گیا وہ کنگال ہو گئی آپ جانتے ہیں ایک عورت ہونے کے ناتے کہ 12 سال سے اس کا لہو بہرا تھا اس کا شریر کچھ نہیں تھا شریر کمزور ہو گیا تھا وہ چل نہیں پاتی تھی پیس اللہ اس کا پیسہ نہیں تھا اور اس کے اگیش سماج تھا سماج بھی اس کے ساتھ نہیں تھا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جس کا لہو بہتا ہے اس عورت کو آج بھی لوگ اشد سمجھتے ہیں اس آج بھی کئی ایسے جاتیاں ہیں جہاں پر جس عورت کو لہو بہتا اس کو اندر نہیں آنے دیتے کچن میں آنے نہیں دیتے ہیں کام کرنے نہیں دیتے کیونکہ وہ اشد سمجھی جاتی ہے اب سوچ یہ اس عورت کے پاس کیا تھا صرف آشا اس کے پاس پیسہ نہیں تھا اس کے پاس صحت نہیں تھی اس کے پاس سنسار نہیں تھا سماج نہیں تھا رشد دار نہیں تھے اس کے پاس صرف اور صرف آشا تھی اور اس آشا کا نام ہے ایشو مسی صرف اور صرف آشا تھی پڑھئے بیٹا یہاں سے سمجھ دے کی کوشش کریے ایک سارا ورڈ سے لہو بہنے کا روک تھا اس نے بہت ویدوں سے بڑا دکھ اٹھایا اور اپنا سم مال ویو کرنے پر بھی اسے کچھ لاپ نہ ہوا سارا پیسہ اس نے ویائی کر دیا پھر بھی اسے کچھ لاپ نہیں ہوا بائیول بتاتی ہے کہ سالوں سال وہ ویدوں کے پاس اس کے پیچھے سے آئی اور اس کے وستر کو چھو لیا کیونکہ وہ کہتی تھی یدی میں اس کے وستر کو چھو لوں گی تو چنگی ہو جاؤں گی امین ہالیلویہ پریز دلویڈ وہ کیا کہتی تھی اگر میں اس کے وستر کو چھو لوں گی تو چنگی ہو جاؤں گی کیا تھی اس کی آشا ہیشو اس آشا کو اس نے تھام کے رکھا تھا میرے پاس سماج نہیں ہے میرے پاس پیسہ نہیں ہے میرے پاس صحت نہیں ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن میرے پاس ایشو ہے میرے پاس ایشو ہے اور میرے پاس جو ایشو ہے وہ عدبود طریقے سے میری ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے مجھے اس نے مجھے رچہ ہے اس نے اپنے لہو سے مجھے شت کیا ہے وہ ایشو میری ہر کمی گھٹی کو پوری کرنے والا ہے جس دن آپ جان لیں کہ میرے بھائی میری بہن جس دن آپ سمجھ لیں کہ آپ کے جیون کا ادھار ایشو ہے جس دن آپ جان لیں کہ ایشو مسی کے بینہ کوئی نہیں ہے جس دن آپ جان لیں کہ ایشو ہی ہے جو آپ کو تھامنے والا ہے ایشو ہی ہے جو آپ پرمیش سے ملوانے والا ہے اور کوئی دوسرا نام نہیں ہے اس دن اس دن میرے بھائی آپ کو نہ پیسی کی ضرورت پڑے گی نہ سماش کی ضرورت پڑے گی اس دن آپ کے پاس آپ کی شکتی ایشو ہوگا پھر ایشو آپ کے دشمنوں سے لڑے ایشو لڑے گا آپ کے دشمنوں سے آپ کا دشمن کون نے پتا وہ شیطان جو آپ کو ختم کر رہے آپ کو نہیں پتا آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا پتی آپ کا دشمن ہے غلط آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا بچہ آپ کا دشمن ہے غلط آپ سمجھ رہے ہیں کہ جہاں آپ کام کرتی وہ بہت آپ کا دشمن ہے نہیں آپ کا دشمن وہ شیطان ہے جو غلط آتما کے دورہ جو غلط اسپرٹ کے دورہ آپ کے آس پاس کام کر رہا ہے جسے آپ نہیں سمجھ رہے ہیں جسے آپ نہیں سمجھ رہے ہیں پرمیشو نہیں اسے لئے آپ کو پویتر آتما دی ہے اس لئے پویتر آتما دی ہے اس لئے اس لئے آپ کو باڑے میں باندھ آئے کہ آپ اس باڑے میں باندھ جائیں بھرس اللہ وہ آشا جو پرمیشو نے دی ہے پہلا پترس ایک تین سے پانچ پڑی آشا کیا ہے کون سی آشا اس نے تھامی تھی اس عورت نے وہ آشا جو جیون دی ہے وہ آشا جو ہمیں سر سے ملواتی ہے وہ آشا جو ہمیں اترادکاری بناتی ہے وہ آشا پرمیشو نے ایشو مسی کے دوارہ ہم کو دی ہے ہمارے پرابو یشو مسی کے پرمیشو اور پیتا کا دھنیواد ہو جس نے یشو مسی کے مرے ہو میں سے جی اٹھنے کے دوارہ اپنی بڑی دیا سے ہمیں جیویت آشا کے ہمیں جیویت آشا ملی ہے ہمیں اس آشا کو نہیں تھونا ہے ہمیں اس آشا کو تھامنا ہے چاہ کوئی بی پتی آجائے چاہ کوئی بیماری آجائے اس جیویت آشا کو تھام کے رکھئے کہ میرا ایشو میرے ساتھ ہے دنیا میرا ساتھ چھوڑ دے گی لیکن ایشو نہیں چھوڑے گا ایمین وہ آشا ہے میرے ساتھ وہ جیویت آشا دی ہے کیوں دی ہے آگے پڑی ہے ارث ایک عبی ناشی اور نرمل اور ازر میرا ساتھ کے لیے جو تمہارے لیے سورگ میں رکھی ہے اُس اترادکار کے لیے ہمیں آشا دی جو سورگ میں رکھا ہے اترادکار جو میرا سورگ میں رکھی ہوئی ہے اُس کے لیے ہمیں جیویت آشا دی ہے آپ کو پرمیشور نے یوں نہیں چنو آپ نہیں جانتے آپ کون ہیں آپ نہیں جانتے آپ چرس میں بیٹھے ہیں آپ کے لیے پرمیشور کیا سوچ رہا ہے آپ نہیں جانتے کہ پرمیشور کی درشی میں آپ کی value ہے اپنے اکلوتے پتر کو بلیدان کر کر اس نے اس کی مرتیو کے بعد جیوٹ اٹھنے کے بعد جیویت آشا آپ کو دی ہے تاکہ آپ اس اترادکار کو دیکھ سکیں تاکہ آپ اس اترادکار کو پا سکیں جو سورگ میں ہے جو مٹنے والا نہیں ہے عوی ناشی ہے امیٹ ہے وہ اترادکار آپ کے لئے رکھا ہوا ہے اس لئے ہمیں اس آشا کے ساتھ جینا ہے جو آشا ہمیں پرمیشور نے دی آگے پانچ جن کی رکش پرمیشور کی سامر سے وشواز کے دوارہ اس ادھار کے لئے جو آنے والے سامر میں پرکٹ ہونے والی کی جاتی ہے ایمین کس کی رکشہ ہلو کس کی رکشہ بولیے میری رکشہ زور سے بولیے میری رکشہ میری رکشہ میری رکشہ جس سن آپ کے پاس وہ آشا ہوگی نا جب آپ اس جیویت آشا کو لے کر چلیں گے جب آپ اس جیویت آشا کے سانگ اپنے جیون کو بتائیں گے جب آپ سنکٹ میں وپتی میں کوئی بھی بیباری میں اس جیویت آشا کے ساتھ چلیں گے پرمیشور کا سامر آپ کی رکشہ کرے گا دھرتی پر پر پرمیشور آپ کو پتائیں پرمیشور کا سامر کیا لکھا پانچ ماں آپ کی میری ان لوگوں کی رکشہ اس دھرتی پر پرمیشور کا سامر کرتا ہے پریس الوٹ پریس الوٹ آپ کے جیون میں سامر پرمیشور کا کیوں کام نہیں کرتا کیونکہ آپ آشا چھوڑ دیتے آشا آپ چھوڑ دیتے آرہ نہیں آرہ ابھی نہیں ہوگا ابھی تو ڈاکٹر نے بھول دیا کہ آشا چھوڑ آئیے ابھی نہیں ہونے والا جس دن آپ امید چھوڑ دیتے ہیں آپ آشا چھوڑ دیتے ہیں کیا کچھ بھی ہو اسم بھو کو سم بھو کرنے والا میرا ایشو ہے لیے رکھا ہے آپ نہیں آنتے آپ کون ہیں آپ جب چھوٹی چھوٹی گلتیاں کرتے ہیں نا اب آپ جب چھوٹے چھوٹے لالچ کرتے ہیں نا کہ یہ بچانے کے لیے پرمیشن کی آگیاں پر نہیں چلتے ہیں بہت دکھ ہوتا ہے بہت دکھ ہوتا ہے جیون جو ایشو مسیح کے دورہ آپ اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں آپ اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں آپ چھوٹے سے لالچ کو اپنے جیون میں لے لیتے ہیں آپ چھوٹا سا سوا رکھتے ہیں کہہ رہے یہ مل جائے مجھے اگر ایک نوکری آپ کو مل بھی گئی اگر ایک اسائنمنٹ آپ کو مل بھی گیا لیکن آپ نہیں جانتے کہ آپ کے پاس کیا ہے آپ کے پاس وہ اتراد دکار ہے جو ایشو مسیح کے جی اٹھنے کے بعد آپ کو ملا ہے اور جو بلکل پلیس میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں سچیت ہو جائیے ہر کام پراتھنا کر شروع کر ہر کام میرا ایشو زندہ ہے ہر کام کوئی بھی decision آپ کو لینا ہے اپنے جیون کا یہ جیون آپ کا نہیں ہے پہلی بار سمجھ دیجئے پہلی بار آپ سمجھ دیجئے بولی یہ جیون میرا نہیں ہے یہ جیون میرا نہیں ہے یہ جیون میرا پربو کا ہے اللہ اللہ آپ چند دیکھنا چاہتے ہیں پہلا کرنٹران شے کا 19 پڑی یہ جیون آپ کا نہیں ہے پڑی بڑی جالی پڑی کیا تم نہیں جانتے کی تم ماری اسے پراثرہ کرنی ہے اس سے اکال آیا تھا سوچ یہ آپ کے جیون میں ایسا اکال نہیں آیا ہوگا 26 وچن 26 وچن 26 نکال لیے اس آگ جو ابراہیم کا بیٹا تھا ریس الوٹ آپ نے کبھی سوچا ہے اس آگ جو کہ ابراہیم کا بیٹا تھا میں سچ کیا رہا ہوں میں اس کو بہت عزت سے دیکھتا ہوں ابراہیم کے سنگ پرمیشن نے واشا باندی تھی آپ سوچئے کہ اتفتی بائیس میں جب ابراہیم اپنے اکلوتے پتر عیساق کو بلیدان دینے کے لئے چڑھا مورے پروت پر عیساق کافی بڑا تھا اس سمیں تقریبا تیس سال کا تھا عیساق اور ابراہیم ایک سو پیتیس سال کا تھا لیکن جب مورے پروت اس نے عیساق کے ہاتھ پر باندھ نے شروع کیے امین عیساق کے ہاتھ پر باندھ اس نے اسے دکھ رہا تھا اس کے ہاتھ میں کھنجر تھا اور وہ ہاتھ پر باندھ رہا تھا ریس اللہ وہ سمجھ گیا کہ میرا پتا پر میش دینا چاہتا ہے لیکن آپ سوچ کہ ابراہیم نے اپنے اکلوتے پتر کو کتنا بتایا ہوگا پربو کے پریم کے بارے میں کہ وہ کچھ نہیں بولا وہ ایک شبد بھی نہیں بولا اس نے گڑگڑا بھی نہیں کہ پاپا آپ کیا کر رہے ہو میں نے ابھی جیون نہیں دیکھا ہے میری شادی نہیں ہوئی ہے کیا کر رہے ہو آپ مجھے مار رہے ہو کیونکہ وہ پرمیشر کے پریم کو جانتا تھا اس آگ جانتا تھا کہ میرا پتا مجھ سے زیادہ پرمیشر کو پیار کرتا ہے آپ کے بچے کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ تو میری بچہ ہے تو میرا بیٹا ہے تو میری بیٹی ہے لیکن تُس سے پہلے میرا پربو ہے بتائیے اپنی اولاد کو بتائیے اپنے پتی کو بتائیے اپنی پتنیوں کو کہ تُو میری پتنی ہے تُو میرا پتی ہے تُو میرا بیٹا ہے تُو میری بیٹی ہے لیکن تُم سب سے اوپر میرا پرمیشور ہے پریس تَو ایساق کے ہاتھ پر باند دیئے وہ کچھ نہیں بولا کچھ نہیں بولا اس نے کہ یس میرا پتا مجھے مارے گا میں مرنے کے لئے تیار ہوں ایمین خنیوات ایسی اولاد کے لئے وہ عیساق جب اکال آیا اس کا گرار دیش میں سب لوگ جا رہے ہیں سب لوگ گرار دیش چھوڑ کے جا رہے ہیں کچھ نہیں ہے اکال کنکر پتھر ہے اُبجاؤ بھومی نہیں ہے پانی نہیں ہے پیسہ نہیں ہے کھانا نہیں ہے سب لوگ جا رہے ہیں کیونکہ عیساق کے اندر پرمیشنر کا پریم تھا عیساق کے اندر ایشو جی ویت تھا اس لئے اس نے پراترہ کی کہ پرمیشنر میں کیا کروں میں ہم لوگ سنکٹ کے سمیں ایسی پراترہ نہیں کرتے ڈڑتے ہیں کہیں پرمیشنر نے بول دیا یہ کرو تو اس لئے مانگتے ہیں پرمیشنر دیا کر ہم جب جائیں مزروں میں تو ہمیں اچھی جگہ ملے پہلے بتا دیتے ہیں کہ ہمیں یہ رکھنا نہیں ہے آپ اپنی پراترہ میں پرمیشنر کی اچھا جاننا ہی نہیں چاہتے ہیں اس لئے آپ پوچھتے ہی نہیں کہ میں کیا کروں آپ اسے اپنی مرضی بتاتے ہیں کہ میں دھندہ کرنے والا ہوں پرمیشنر آشیز دے دھندہ اچھا ہو آپ نے پتہ لگا ہے نہیں کہ پرمیشنر چاہتا ہے کہ وہ دھندہ آپ تھا کہ میں دھندہ کروں یا نہ کروں کیا پرمیشنر نے کہا دھندہ کر آپ نے سمجھا کہ میرے اندر بہت بدھی ہے اس دھندے سے میں لاکھوں کمانے والا جیسے لوت اسے سجھا کہ ارے اب 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 رہیم نے بول دیا اور یہ جو ردن کے سامنے کی زمین ہے اس کو میں لے لیتا ہوں میرا جو کٹم ہے چلے گا وہاں کیا تھا سدھوم اور امور پربو نہیں تھا اس کے ساتھ اس نے پراترہ نہیں کی لوت نے آنکھ اٹھا کر دیکھا اور اسے دکھا کہ آرے وہاں ہری ہری طرحیاں ہیں یہ اردن ندی کا نظارہ ہے یہ لے لیتا جانور اس نے دیکھا پوچھا نہیں آپ بھی دیکھتے ہیں آپ اپنے دھندے کو دیکھتے ہیں یہ دھندہ ایسا کروں گا میں ایسا ہو گا آپ پوچھ نہیں رہے کرنے والا کون ہے کون ہے کرنے والا اس سے اجازت مانگ گئے وہ جیویت ہے میرا ایشو زندہ ہے پوچھ اس اس سے کروں کی نہ کروں وہ آپ کو جواب دے گا اس آگ نے پوچھا کہ میں کیا کروں بتا مجھے پرمیشور پرمیشور نے کہا کہیں نہیں جائے گا تو یہ رہ میں تیرے ساتھ ہوں پڑی تیسرا اور چوتھا ات پتی چھ تُو اس دیش میں رہے اور میں تیرے سنگ رہوں آشیش دوں گا اور یہ سب دیش میں تجھ کو اور تیرے ونج کو دوں گا ایمین ہالللویہ خندر ہو چکا ہے بارش نہیں ہے پانی نہیں ہے اوبجاؤ بھومی نہیں ہے وہ بول رہا ہے تو یہ ہی رہے میں تیرے ساتھ رہوں گا اس آگ جانتا تھا کہ یہ بھومی اوبجاؤ نہیں ہے اس آگ جانتا تھا کہ یہ بھومی میں پانی نہیں ہے اس آگ جانتا تھا کہ یہاں پر کھیتی نہیں ہے لیکن وہ یہ جانتا تھا کہ جہاں میرا پرمیشو رہے گا وہاں پر اس سمبھا ہوتا ہوا دیکھوں گا بھئے یاد رکھئے جانچی یہ روز کی میرا پربو آپ کے ساتھ ہے کی نہیں ہے کوئی بھی کٹھنائی آپ کے لئے کٹھنائی نہیں ہوگی کوئی بھی بھتی آپ کے لئے بھتی نہیں ہوگی جب پربو آپ کے ساتھ ہوگا اور وہاں پر اس گرار میں جب سب لوگ چھوڑ چلے گئے عیساق نے وہاں پر کھیتی کی اور اس کا باروہ پڑی یہ باروہ چھوڑی کا باروہ پھر عیساق نے اس دیش میں جو دام ہویا اور اسی ورش میں سو گناہ فل پایا ہیمین ہالیلوی سو گناہ فسل اس نے پائی جو راجہ تھا اس سے زیادہ امیر ہو گیا کیسے کیونکہ وہ پرمیشور اس کے ساتھ تھا میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں آپ کے سنگ پرمیشور رہنا چاہتا ہے آپ کے دھندی میں پرمیشور رہنا چاہتا ہے آپ کی نوخری میں پرمیشور آپ ساتھ ملے گی آپ کو ایسی برکت ملے گی آپ کے جیون میں عبد سکون ہوگい شانتی ہوگい آپ دیکھیں گے جو چیز اس سمبب ہے وہ سمبب ہو رہی ہے آپ نہیں جانتے کہ آپ کے دشمن آپ سے پیار کریں گے آپ نہیں جانتے کہ جو خندر زمین ہے وہ اوپ جاؤ ہو جائے گی جب پرمو آپ کے ساتھ ہوگا تو آپ سمجھتے ہوگے کہ یہاں میں نے دکان کھول لیے اس دکان پر کوئی آ تو نہیں رہا ہے کوئی جا تو نہیں رہا ہے لیکن اگر پرمیشن نے کہا کہ یہاں دکان کھول تو وہاں پر بھی لوگ آئیں گے ریس الارڈ وہاں بھی برکت ہوگی حالیلوئیہ ارمیہ سترہ کا ساتھ اٹھ پڑی ہے دھن ہے وہ پرش جو یہاں پر بھروسہ رگتا ہے جس نے پرمیشن کو اپنا آدھار مان لیا ہے آٹھوان وہ اس ورش کے سمان ہوگا جو ندی کے تیر پر لگا ہو ایمین جب آپ پرمیشن کو اپنا آدھار مان لیتے ہیں آپ اس ورش کی طرح ہیں جہاں کھڑے ہو جائیں گے وہاں پر ندیاں بہنی شروع ہو جائیں گے وہ اس ورش کی طرح ہوگا جو ندی کے کنارے لگا ہو جیسے کہ ندی کے کنارے لگے ہوئے ورش کی حالت ہوتی ہے ویسے ہی آپ کی ہوگی جب پرمیشن کو اپنا آدھار مان لیں گے اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ چاہے اس کے پتے ہرے رہیں گے سوکھے ورش میں بھی اس کے وشے میں کچھ چنتہ نہیں ہوگی اور وہ ہمیشہ پھلتا جائے گا امین کیونکہ آپ نے پرمیشن کو اپنا آدھار مان لیا ہے ہر کام کرنے سے پہلے پرمیشن سے پوچھئے وہ بتانے کے لئے تیار ہے میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بچہ مجھ سے پوچھتا کیوں نہیں ہے آپ سوچئے کہ جب اس نے اپنے اکلوتے پتر کا آپ کے لئے بلدان کر دیا تو کیا وہ آپ کو صحیح راستہ بتانے کے لئے آپ کے ساتھ نہیں چلے گا امین آپ کیوں نہیں سمجھتے ہیں کیوں نہیں سبر کرتے ہیں شاہل نے گلتی کی تھی جب شامل نے بولا تھا گلگال میں میری ویٹ کر ساتھ دن کے بعد میں آؤں گا گلگال میں میری ویٹ کر اور وہ لوگوں کو دیکھنے کے بعد کہ لوگ آ جا رہے ہیں ویٹ ہو رہی ہے آپ کو بتا ہے دو گھنٹے تک دو گھنٹے کے لئے اس نے اپنے آپ بلی دینا شروع کر دیا شاہل نے ویٹ نہیں کی شیمیل کی جو کہ وہاں کا نبی تھا ہم بھی ادھیرتہ میں ویٹ نہیں کرتے ارے دکان مجھے کھول نہیں ہے دکاندار کہہ رہا کہ جلدی بتاؤ کیا بات کر رہی ہے کیا کرنا ہے آرڈر لینا ہے کیا لینا ہاتھر آرڈر لینا ہے جلدی بتاؤ آپ نے پربو سے پوچھا پربو بتائیے یہ آرڈر میں لوں کی نہ لوں آپ کو پربو کی آواز نہیں آئی اور سامنے والا آپ کا جو پارٹنر ابھی بتائیے جلدی بتائیے لینا ہے کی لینا دوسرے لائن میں کھڑے ہوئے ہیں ارے یار دوسرے لائن میں جو کھڑے ہوئے ہیں نا آپ کے پاس ایسے آرڈر دس آ جائیں گے پربو کا انتظار کریے اس کو بولیے آپ کو رکھنا ہے تو رکھئے جب میرا ایشو کہے گا میں تب ہی کام کروں گا پرمیشن کی اچھا ہے تو رکھے گا وہ آپ کو بھوکا نہیں ہونے دے گا ہرے کیوں ڈڑتے ہیں آپ کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا میرا کیا ہوگا پربو کے انتظار آپ جیون کو بتائیے چالیس سال تک اس نے مندہ کھلایا آپ کے پوروجہوں کو کیا بھوک ہے مرے آپ ابھی تک بھوک ہے مرے دو سال کا لاکنگ پیرٹ تھا آپ بھوکے مرے آپ نے کام نہیں کیا پروٹین ملی کی نہیں ملی پربو کا انتظار کرنا سیکھئے کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے کیوں آپ کا کام نہیں ہو رہا ہے کیوں کام ہوتا ہے آپ کا گھر بڑی میں آئے رہا ہے پربو سے پوچھئے کہ پربو میں یہ کام کروں کے نہ کروں عادت ڈال لیجئے ہر کام کرنے سے پہلے پربو سے پوچھئے جب آپ عادت ڈال لیں گے کیونکہ تب ہی آپ کے جیون میں ہوگا جب آپ عادت ڈال لیں گے تب ہی ہوگا جب آپ عاشہ رکھیں گے کہ ایشو ہی ہے جو میرے جیون کو ہر سنکٹ سے بچا سکتا ہے کوئی نام نہیں ہے جس زن آپ کے اندر یہ عاشہ جیویت رہے گی کہ ایشو ہی ہے جو مجھے ہر بیماری سے ہر سنکٹ سے ہر کمی گھٹی وپتیوں سے نکالنے والا ہے میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں آپ کو نراش ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ محسوس کریں گے کہ پرمیشر نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہے اور آپ کو آگے لے کے چل رہا ہے ریس الوٹ اشواس کریے پرمیشر آپ سے بہت پیار کرتا ہے میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں بہت پیار کرتا ہے اگر آپ لوگوں کو کچھ سمجھ بھی نہیں آتا ہے مجھ سے پوچھئے ہمارے لیڈر سے پوچھئے لیکن پرمیشر میں اپنے آپ کو مضبوط کریے انتیم سمیہ اگر آپ نے اپنے آپ کو مضبوط نہیں کیا شیطان آپ کے جیون میں کام کرے گا پریس الوٹ پربو آپ سے بہت پیار کرتا ہے امین میں بشواس کرتا ہوں آج کا وچن آپ کو اچھا لگا ہوگا میں بشواس کرتا ہوں سامنے والے جو زوم میٹنگ میں بیٹھے ہیں بھائی بہن ان کو بھی وچن اچھا لگا ہوگا بشواس کریں ہم پراتھنا کرتے ہیں ہی پیتہ پرمیشر دھنے والے دیتے ہیں آپ کے پاوید سامنٹھی نام کے لئے پرمیشر جو وچن آج آپ نے مجھے دیا ہے پرمیشر اس وچن کے دورہ یہ جیون پائیں اس وچن کی شکتی کو سمجھیں ایشو کے نام کی شکتی کو جانیں اس آشا کو اپنے جیون میں بسا سکیں جو ایشو کے دورہ ہم کو ملی گئے اور اس آشا کے دورہ اپنے جیون کو بیتائیں اور کوئی دوسرا نام اس دھرتی پر نہیں ہے یہ سمجھیں یہ جانیں دیا کر پرمیشر سننے والے دیکھنے والے ہر بھائی بہن کے لئے آشیش مانتا ہوں دھرنے والے پراتھنا آپ نے سنے اور قبول کی ہم سب کہیں گے زور سے تعلیہ بیجائے پتہ پرمیشر کے لئے پاوید راتما کے لئے ایشو مسید کے لئے کوئی بولے گا ہالیلوئیہ ہالیلوئیہ زور سے بولیے ایشو مسید کی ایشو مسید کی ایشو مسید کی ربو آپ سے بہت 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 پیار کرتا ہے ہالیلوئیہ ہالیلوئیہ